پھرنٹس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں خوب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی گارڈنگ کو انجوائے کر رہے ہوں گے پھرنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنے گارڈنگ کے اندر جو کھیلے ہوئے گولہ باسی ہیں پھرنٹس ان کے جو پھول ہیں وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور تھوڑا سا پھرنٹس اس کی کیئر کے بارے میں بھی آپ سے بات کروں گی پھرنٹس گولہ باسی جو ہے وہ بہت خوبصورت فلاورنگ پھرنٹس ہوتے ہیں اور اس کے بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلر کے فلاور ہوتے ہیں پھرنٹس اس میں کافی زیادہ ورائٹیز پائی جاتی ہیں کچھ ڈبل کلر بھی ہوتے ہیں اور کچھ سنگل کلر بھی ہوتے ہیں پھرنٹس میرے پاس جو ہیں وہ دو طرح کے کلر ہیں ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا یہ پھرنٹس ییلو ہے اور اس کے اندر لائٹ سا ٹچ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو لائن ہے بیج میں سے وہ پنک کیا رہی ہے اور فرنٹس دوسرا جو ہے وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں مجنڈا کلر بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈارک جو پنک کلر ہوتا ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں فرنٹس یہ بہت ایزی ٹو گرو ہے اور کچھ ٹائم پہلے تک جب ہم اپنے گاؤں وغیرہ میں جاتے تھے تو وہاں پر یہ بہت عام تھا فرنٹس وہاں پہ جس طرح سے پوری پوری ایک کیاری جو ہوتی ہے وہ بنی ہوتی تھی اور اس کے اندر لا تعداد جو ہے وہ یہ گلے اباسی جو ہے یہ کھلے ہوتے تھے اور اس کے بہت خوبصورت فرنٹس فلاور ہوتے ہیں اور ان کی فلاورز کی ایک یونیکنس یہ ہے کہ یہ شام کے ٹائم پہ کھلتے ہیں عام طور پر فرنٹس فلاورز جو ہوتے ہیں وہ صبح کے ٹائم پہ کھلتے ہیں کچھ فرنٹس فلاورز ہوتے ہیں وہ زیادہ ٹائم کے لئے کھلتے ہیں کچھ کا ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے تو یہ والے جو ہے فرنٹس یہ بہت جو ہے وہ اس لحاظ سے یونیک ہیں کہ ان کے جو فلاورز ہیں وہ شام کے ٹائم پہ کھلتے ہیں رات کو کھلے رہتے ہیں اور صبح کے ٹائم پہ جب سورج نکل آتا ہے تو اس کے بعد یہ مرچانا شروع جاتے ہیں فرنس یہ بہت ایزی تو گروہ ہیں آپ اسے بلپس کے تھروں لگا سکتے ہیں ان کے جس طرح سے شکرکندی ہوتی ہے فرنس یا آلو ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کے بلپس ہوتے ہیں آپ ان کے تھروں ان کو لگا سکتے ہیں فرنس جب یہ فلاورز گر جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر سیڈ بنتے ہیں جس طرح سے فرنس کالی مرچ ہوتی ہے اس کا کالی مرچ کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا تھوڑا سا سائز بڑا ہوتا ہے باقی شیپ وائز بھی تقریبا یہ کالی مرچ کی طرح ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ سیڈ ہوتے ہیں وہ آپ کلک کر لیں اور آپ اس کے تھروں سے لگا سکتے ہیں فرنس یہ کٹنگ کے تھروں بھی لگ جاتا ہے میں نے آج تک کٹنگ کے تھروں لگایا نہیں ہے میں نے سیڈ کے تھروں لگایا ہے اور میرے پاس پہلے یہ ایک کلر تھا یہ والا یہ میں نے جو ہے وہ میں پلانٹ لے کے آئی تھی فرنٹس میری کزن ہیں ان کے ہاں سے اور یہ والا جو ہے یہ میں اپنی فرنٹ کے ہاں سے لے کے آئی ہوں جن کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ان کی جو ہے ان کا ایک اور جو بیک جارڈ گارڈن ہے وہاں پہ جو ہے وہ یہ لگے ہوئے تھے تو میں وہاں سے اس کے سیڈ انہوں نے مجھے دیئے تھے میں نے سیڈ کے تھوڑھ لگایا تھا اور یہ والا میں نے پلانٹ جو لے کے آئی تھی اس کے تھوڑھ لگایا تو فرنٹس ان کے سیڈ کلیک کر لیں تیوبرز آپ ان کے کر لیں ویسے اگر آپ ابھی ان کا ٹائم ہے یہ فلاورنگ کریں گے لیکن فرنٹس جب سردیاں آ جاتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ان کی جو ٹینیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سردی کی وجہ سے شاید یا موسم کی شدت کی وجہ سے یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں جب یہ ساری ٹوٹ جاتی ہیں تو فرنٹس بلکل یا تو ایک کا ٹینی بچ جاتی ہے اور باقی سارا جو ہے وہ بلانٹ ختم ہو جاتا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ بلپس رہ جاتے ہیں تو آپ ان بلپس کو یا نکال کے سی کر لیں یا اسی پوٹ کے اندر رہنے دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب ان کا موسم آئے تو آپ ان کو وارٹرنگ وغیرہ کریں تاکہ ان کے بلپس کی اندر سے گروت جائے وہ سٹارٹ ہو جائے تو فرنٹس آپ جس طریقے سے چاہیں اسے لگا سکتے ہیں جہاں تک کیئر کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ زیرو کیئر مانگتا ہے اس کو خاص کیئر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اور میرا یہ کافی ٹائم سے جو ہے فلاورنگ کر رہا تھا لیکن میں انتظار کر رہی تھی کہ میرے دونوں طرح کی جو فلاورز ہیں وہ کھلنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کروں گی تو فرنٹس یہ جو ڈاک پنک کلر والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کتنی زیادہ یہ دیکھیں برڈز آئی ہیں یہ آپ دیکھیں اور کئی جو ہے وہ کھل چکے ہیں اور کئی جو ہے وہ بھی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے اور اسی طرح سے جو یہ جیلو کلر ہے اس کی بھی دو فلاور آج کے لئے ہیں فرنٹس ایک یہ والا اور اور ایک فرنٹس میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والا فرنٹس ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ دو کلے ہیں تو میں سوری فرنٹس میں انتظار کر رہی تھی کہ دونوں کلر کے کھل جائیں تو پھر میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کروں تو فرنٹس اس کو کیر کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی اس کو فرٹلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی زیرو مینٹینس پلانٹ ہے آپ جو ہے وہ اگر سے کوئی تھوڑا بہت فرٹلائزر دے دیں تو ٹھیک ہے ادروائز اس کی خاص اس کی ضرورت بغیرہ نہیں ہوتی وارٹرنگ فرنٹس اس کے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور وارٹرنگ نہیں کرنی کیونکہ اس کے بلپس ہوتے ہیں اگر آپ اور وارٹرنگ کریں گے تو بلپس گل جائیں گے اور پلانٹ ختم ہو جائے گا آپ نے جب دیکھنا ہے اس کی سوائل تھوڑی ڈرائ ہو جائے تو آپ اس کو وارٹرنگ کر دیں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر میں نے وارٹرنگ کی ہے اس کے اب میں نے وارٹرنگ ابھی کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی سوائل آپ رکھیں تاکہ زیادہ جو ہے وہ سوگی نہ ہو اور یہ والا جو ہے اس کے اندر میں بھی پانی ڈال دوں گی تو فرنٹس آپ اسے کسی قسم کے پوٹ کے اندر لگا سکتے ہیں سن لائٹ کی فرنٹس یہاں تک بات ہے جو تیز گرمی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا اگر آپ نے پوٹ کے اندر لگا رکھا ہے تو آپ اسے تھوڑا سا ایسی جگہ پر رکھیں جہاں اس سے تھوڑا ٹائم کے لئے دھوپ آئے اور باقی ٹائم اس کے اوپر تھوڑا سا شیڈ بھی رہے اور اگر آپ نے زمین کے اندر لگا رکھا ہے تو فرنٹس پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی زمین کے اندر اتنا موسٹر ہوتا ہے کہ کافی ٹائم تک جو ہے اگر پلانٹ دھوپ میں بھی لگا رہے تو میں کئی دفعہ ہمارے آس پڑوس میں میں دیکھتی رہتی ہوں جن لوگوں کی گھر میں یا جہاں سڑک کے کنارے کہیں لگے ہوتے ہیں تو فرنٹس وہاں پر پانی وغیرہ تو روز دینے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہاں پر بھی ان کی گوت اچھی ہوتی رہتی ہے کیونکہ ان کو زمین سے موسٹر ملتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے فرنٹس میں حب کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنگلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرنٹس آپ سب کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ